اس سارے معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیوں یہ تمام تر باتیں ہوتی رہیں اور کس حد تک فری ان فیر الیکشن کی طرح پاکستان بڑھ رہا ہے جبکہ انٹرنیشنل میڈیا بڑھ واضح طور پر تنقید کر رہا ہے اور کچھ ہزارے ڈرٹیسٹ الیکشن قرار دے رہے ہیں ان دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو جو پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہات ہیں میں امان شرکہ کا تعریف کراتا چلوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ر عمر چیما صاحب تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرلزر ٹائل امجد شویب صاحب دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں سیٹلیٹ ٹنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل صاحب کفتگو کا آغازہ آپ سے کرتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں آپ بہت باتیں تھیں الیکشن نہیں ہو پائے گا پچیس جولائی بڑا مشکل ہے لیکن آپ پچیس جولائی کو بالاخر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو بات میں نے آخر میں کہی اپنے انٹرو کے کہ کیوں ان انتخابات پر اتنی ت انقید ہے اور پہلے سے ہی انہیں قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر انتخابات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی چیز بڑی واضح ہے ایک جھوٹ کی لمبی تاریخ آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے ساتھ یہاں تک بھی کہا گیا کہ بلاخر ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ ہوگی پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے لیکن ہر چیز جھوٹ ثابت ہوئی اور اب جو آگے کے لیے پھر بیانات ہیں وہ بھی انشاءاللہ جھوٹ ثابت ہوں گے پرابلم یہ ہے کہ ایسی پلٹیکل پارٹیز جو کہ جن کے پلے سوائے جھوٹ کی اور کہنے کو کچھ ہے نہیں پکڑے گئے ہیں وہ ایک غلط چیز کے اوپر جی تو وہ لازمان کچھ نکچ تو بہانہ رکھیں گے اور یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ الیکشن جی جائیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر الیکشن میں ان کو بہت بری شکست کیا سیٹ ویک ہوتا ہے تو الیکشن کے بعد ان کے پاس بہانہ ہو تاکہ وہ ایک واہ ویلا مچا سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اصل چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے بہترین طریقے سے ان یہ الیکشن منقد کرنے کی کوشش کی گئی خاص طور پہ جب آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا دیکھتے ہیں جو کیمپین چلائی گئی اس کے خلاف جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے میڈیا میں اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ذریعے جو جھوٹ بولا گیا وہ ساری چیزیں بلاخر جھوٹ ثابت ہوئی اور یہ ایک اورکیسپریٹڈ پوری طرح ایک پلینڈ طریقے سے ایک مہم چلائی گئی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کی یہ ضرورت تھی اب بات یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ کل کا دن بھی گزر جائے گا الیکشن ہو جائیں گے اور پھر اگر کوئی کہے ہارنے والا کہ یہ مجھ سے میرے ساتھ دھاندری ہوئی ہے تو پھر اس کو بڑے سالڈ واضح ثبوت لا کے دینے ہوں گے عوام کو اس کو چھوڑنا نہیں ہوگا اس سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کے پاس آج فورم موجود ہے الیکشن کمیشن کا آپ ثبوت رکھیں اور فیصلہ لیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خالق کچھ دیر میں یہ ڈس سیٹل ہو جائے گی لیکن میرے اپنے نکتہ نگاہ کے مطابق الیکشن بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سیف اور فیر الیکشنز ہوں گے ٹھیک ہے جنل صاحب روک فرزن صاحب یہ ایک سموتھ ٹرانزیشن پچیس جولائی اب بالکل وقت آگیا ڈی ڈے کی دن ہم بڑھ رہے ہیں آپ ایک سموتھ ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں کہ دو جمہوری ادوار ختم ہوئے اور ایک تیسرا شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ تسلیم بھی کر لیں گی پلٹیکل پارٹیز یا جو روایت خان صاحب نے ڈالی تھی دوہزار تیرہ میں اور چودہ ہم نے دھرنے کی نظر ایک سال کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز یہ دیگر پلٹیکل پارٹیز بھی سمجھیں گی اور ممکن ہے کہ نتائج جس انجل صاحب نے کہا بے شک مرضی کے نہ ہوں تو کہہ دیا جائے کہ دھاندلیا یا مایکرو مانیشن دیکھ دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے جو انتخابات تھے اگر آپ ان کو ایک طرف ڈالیں تو وہ ذرا مختلف تھے آج دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اور اس کے پوٹنشل ریزلٹس چھو ہیں ان سے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں جو اقتدار تھا وہ سٹیٹسکو پارٹیز سے سٹیٹسکو پارٹیز کو متقل ہوا تھا دونوں وقت میں یہاں جو پوٹنشل ہے وہ جو کہا جا رہا ہے جو انیلیسیز کیا جا رہے ہیں سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکلی اور پوٹنشلی شاید اقتدار ایک سٹیٹسکو پارٹی سے ایک نون سٹیٹس ان فیکٹ یہ اولی نون سٹیٹس پارٹی جو ہے اس ملک میں اس کو متقل ہونے کے کمارے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ نون سٹیٹسکو ہے یا اب وہ بھی سٹیٹسکو پارٹی سمجھتا ہوں بلکہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو آج دیکھیں گے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں ہائپو تھیکلی ہم بات کرتے ہیں کہ امران کی پارٹی کے پاس آہ آہ نمبر اف سیٹس نہیں آتی کہ وہ آہ اپنے تہی حکومت بنا سکتا ہے یا شاید انڈیپینڈنٹس ساتھ مل کے حکومت بنا سکتا ہے تو کوئی بھی پلٹیکل پارٹی جو اس کو کی وہ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی بلکہ وہ آپس میں ہاتھ ملائیں گی اور پھر دوبارہ سے ایک سٹیٹسکو حکومت پاکستان میں بن جائے گی میں فیل کرتا ہوں کہ جو جو میری انپوٹ بھی ہے جو میری انفرمیشن بھی ہے کہ پی ایم ایلین نے پوری پالسی ان کی ایک بنی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں ایک خاص نمبر اف سیٹس کم سیٹس ملتی ہیں تو وہ اس الیکشن کے نتائج کو ریجیکٹ کریں گے اور وہ دیفنیٹلی کریں گی ان کو اس کے بعد ان کی ان کا لاعمل کیا ہوتا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے مثلا جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو جو ان کے اندر اپنے انہیر ایشلونس میں جو ڈسکرشن ہوئی تھی اور جو ہمیں پتا چلا تھا کچھ لوگوں نے ڈائریکٹلی بھی ہم سے بات کی تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے اور وہ ایسا پلان ان کا یہ تھا کہ پتہ نہیں فوج کے ٹینکس آنے پڑ جائیں اور ہمارے لوگ پھر ان ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے جیسے کہ اردوان کے تو وہ اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو ہائپ کیا ہوا تھا لیکن انفورچنیٹلی وہ جو لوگ نکلے وہ میں نے لکھا تھا ایک ساکیسٹک کے لی کہ دو سب پچیس لوگ نکل آئے اور می بھی اس کو آپ دس پندہ بیس پچیس تیس سہزار اب لے لیجئے تو وہ ایک آلموسٹ نگلیجبل تھا جو ان کی سیٹ پاور ہے پجاب میں خاص کر لاہور میں اس کی بیسس کو پر اس سے بہت زیادہ لوگ نکلنے چاہیے تھے اور اب بھی مجھے لگ رہا ہے میری اپنی ذاتی انیلیسس یہی ہے کہ اس ایکسپیرنس کو سامنے رکھ کے شاید یہ ایک سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف نہ بڑھے لیکن الیکشن کے ریزلٹس اس کو ایکسپٹ کرنا میری اپنی ذاتی انپورڈر انڈرسٹیننگ ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ لازمی بات ہے ایک پولیٹیکل گیمبٹ کریں گے اور کہیں جی کہ یہ گھانگلی ہوئی ہے یہ ہوا اور وہ ہوا چیمہ صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر ہے ہم نے دوزار تیرہ میں بھی سنا پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کیمپین نہیں کر پائی وہ دونوں جماعتیں اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا اے این پی کو اب دوبارہ ان انتخابات میں بھی وہ ایک معاملہ فیس کرنا پڑا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کون دیتا ہے پہلا سوال تو یہ ہے اور مل کیوں نہیں رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں جو جو پیپلز پارٹی ہے اے این پی کے لیول پلینگ فیلڈ تھی وہ اور تھی اس پر آپ کے نون سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وار ان ٹیہر میں ہم بڑے ایکٹیف تھے اور تو بسیکلی کے اور وہاں پہ اے این پی تھی اور پیپلز پارٹی نے بسیکلی اس وار میں جو سوات میں پھر جو سارا کچھ وہ اس کے بعد آپریشن کے بعد سو وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ان کو نہیں ملی وہ تو نون سٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ہے ابھی کی جو بات ہو رہی ہے ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ پی ایم ایل این کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ایک امپریشن تو اس وقت باہر حیل پاکستان میں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور اس کا جو زب سے زیادہ ٹاگٹ پارٹی ہو رہی ہے وہ پی ایم ایل این ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک امپریشن ہے اسے پوری دنیا کور بھی کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی اس کے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور اس کے یہ ووٹر کے بھی ریزنٹمنٹ ہے سو اس دفعہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو طرف جو نہیں مل رہی وہ آپ کے انیلیکٹڈ انسٹیشن کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جی شاید وہ اس کو نہیں دے رہے حالانکہ وہ فوج ہو یا جڈیشری ہو دونوں نے ہی بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے اداروں کے ساتھ اور ہم نے امیشہ یہی کہا ہے کہ ہم اس پروسس کو آگے لے کے چلیں گے ابھی جیسے فوج جو انہوں نے کی ہے جو الیکشن کے ساتھ انہوں نے لائی انفورسمنٹ کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا تاکہ ہم لائی انفورسمنٹ کو اٹیچ کر کے اور پیس بیلڈ کر سکیں تو وہ تو ایک اچھا ایلیمنٹ ہے میرا خیال سے اس میں یہ ایک تاثر جو ہے امران کھان کی اگر ہم اگر یہ کہیں کہ تئیس سال کی سٹرگل کو مائنس کر دیں اور صرف یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی اس کو فوج لے کے آ رہی یہ بھی بالکل غلط ہوگا امران کھان کی تئیس سال کی سٹرگل کو بالکل مائنس نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ جو پان سال انہوں نے حکومت کی ہے امران کھان نے آپ امیجن کریں کہ دو ہزار تیرہ میں جو ووٹر ٹرن اوٹ تھا وہ سفٹی فائی پرسن تھا جو کہ پاکسن کے طریقہ سب سے ہائی ایس تھا تو امران نے ایک ایڈیشن تو لے اس ثرڈ پارٹی سیون پانٹ سکس ملین ووٹ لے کے امران نے ایسا ایڈیشن لے کے آیا ہے جس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے تو اب یہ 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 بلکل ایمپریشن ڈال دینا کہ جی امران جو ہیں بلکل اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ پکڈ اور وہ ان کو لیا جا رہا یہ بھی بلکل غلط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایمپریشن ہے پی ایم 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 والا اس کو بھی زائل نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر جیسے کوئی کہہ رہا انکوائری ہونی چاہیے کوئی کہہ رہا کچھ ہونا چاہیے اس بات کو بھی تو ریکلارٹی ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کل کا دن آ گیا اور جو ریجنمنٹ آ رہی ہے وہ پتا چل جے گا کہ لوگوں نے کیا پی ایم 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 کا جو بیانیاں ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں میں جن سب آپ سے جاننا چاہوں گا دوزار تیرہ کا الیکشن بڑا کلیرلی پی ایم ایم ورسس پی ٹی آئی تھا پاکستان طریقہ انصاف تھا معاملہ اب بھی یہی ہے لیکن ایک تاثر یہ بن گیا کہ آپ کا الیکشن پی ایم ایم ورسس اسٹیبلشمنٹ پاکستان دیکھیں یہ بات نہیں ہے ایکسلی دونوں جو کرپ پارٹیز ہیں جہاں ڈائنسٹریز قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں آج ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھس کی ہوئی ہے کیونکہ پہلا موقع ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے کرپ حکمرانی ہیں جو ہیں ان کا شاید خاتمہ ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کے لیے ان کو کوئی واویلا تو مچانا ہے اور پیسہ بہت ایر لگایا ہے انٹرنیشنل بیڈیا میں بھی لگایا ہے لکھنے والے پاکستانی ہیں یہاں جو جیبیں بھری ہیں وہ یہی کے لوگ ہیں اور باہر ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ ثبوت تھا جیسے فرطالعبابر صاحب نے تین لوگوں کے نام لیے جی انہوں نے صرف پروپیگنڈے پہ کیوں اکتفاہ کیا کیوں نہیں ان تین لوگوں کے بارے میں شفہ دے کے الیکشن کمیشنل پاکستان کو ایک کمپنیٹ دی کہ جی آپ تحقیق کریں کیوں نہیں چیفہ بھابیسٹ آپ کو خط لکھا گئے یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا یہ ڈرامے ہیں جو یہ کریئٹ کیے جاتے ہیں پبلک سیمپتھی ون کرنے کے لیے حقیقت تو اس میں نہیں ہوتی اگر حقیقت ہو تو پھر آپ کے پاس مسئلہ کوئی نہیں آپ تو پکڑ کے لے جائیں جیسے ابھی جسٹر شاک کے صدیقی نے کیا جی اس کے دو مقصد تھے ایک تو یہ کہ اس نے الیکشن سے پہلے نون لیگ کی فیور میں پبلک کے اپینین کو انفریونس کرنے کے لیے یہ تقریر کی دوسرا انہوں نے خود ان کی پیشی تھی سپریم جوڈیشل کانسل میں وہ دوسرا میں کہہ رہا ہوں نا وہ دو چیزیں انہوں نے دو فائدہ ایک تو نون لیگ کو فائدہ پہنچایا نیچولی نون لیگ کو فائدہ پہنچا تو نون لیگ نے ان کو پلیکٹ فرم ہوئیہ کر دیا اب وہ نون لیگ اس رپورٹ سے اپنا کیس لڑ سکتے ہیں اور دوسری طرف ان کا کیس ہے جہاں ان کو بہت اندازہ تھا کہ شاید ان کو وہاں سے سزا ہو جائے یا نکال دیے جائیں تو اس میں لیے انہوں نے شہادت کے لیے ایک اچھا طریقہ کار بنا لیا اب کمر شیمہ جیسے پڑے لکھے سوج بوجھ والے لوگ اگر ایک چیز پہ منٹلی سورٹ ہو جائیں یا وہ اپینین میں شیکی ہو جائیں باوجود یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تو پھر آپ سوچیں کہ جو عام آدمی ہیں اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی ایک بہت بڑی میڈیا کیمپین تھی دیکھیں یہ چیزیں مشرف کے دور میں کوئی کہتا میں ماننے کو تیار تھا یہ کہتا ریزی علاق کے دور میں یہ ہوا بالکل ماننے کو تیار تھا عیوز کے دور میں کیونکہ اس وقت وہ لوگ حکمران تھے سب کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا وہ کر سکتے تھے اور پھر انہوں نے اپنے حکمرانیاں بچانی تھی اب نافوج کے آدمے سب کچھ ہے اور نہ ہی تو اس وقت یہ الزہم تراشی جو ہے یہ ایکچولی ایک انڈین خدمت ہے کہ آپ انڈیا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ اچھے خدمت کا ان کی نظروں میں اچھے خدمت کا گزار کہلائیں گے بڑی اچھی بات ہے آپ کریں لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب اتراز آپ کرتے ہیں تو اتنی ڈھٹائی اور شرمناک طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جناب حنیف عباسی کا ریزلٹ رات گیانہ بچ کے پچیس منٹ پہ آئی ہے کونسا وقت تھا اور کسی نے نہیں پوچھا نون لیگ سے کہ تم بتاؤ یار ایک آدمی پہ ڈرگ پیٹلنگ کا اتنا گھنونہ الزام ہے تم نے ٹکٹ کیوں دی اس کو کیوں نہیں اس کو کہا کہ الیکشن سے پہلے آپ نے کنی پہ آئی ہے کنی پہ آئی ہے کنی پہ آئی ہے